ایک ساڑی روشی رسا ہے انگر کے نا جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں استاد عشف اچھی صاحب کے ساتھ اور یہ راول پنڈی کے شوق کی انتہائی اہم شخصیات سے ہمارا کچھ تعرف کروائیں گے اور آپ لوگوں کا بھی تو ہم استاد عشف اچھی صاحب کی طرف چلتے ہیں وہ خود بتائیں گے ان کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ساکسی کے حوالے سے یہ ہمارے محترم سردار لزا سنم صاحب ہے یہ چھوزی عظم صاحب ہے اور استاد عشف صاحب تھے غرف شیدو عمر خان صاحب سے بہت عشف صاحب سکھیں ان لوگوں نے تو آئندہ میں ان لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ اچھی طرح اسی طرح جو ابھی ان لوگوں نے کردار کیا ہے اسی طرح ہمارے ساتھ چلے اور آکے سردار صاحب روشنی ڈالیں گے اس پر جی سردار صاحب یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا اس دفعہ شوق ہوا ہے پنڈی کا ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے تو جو یہ کریڈٹ استاد عشف صاحب دے رہے ہیں آپ کو تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں پہلی بات تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر بزار ہوں کہ آپ تک انڈی میں دشریف لائے ہیں بہت شکریہ اور سوشل میڈیا اور آپ کے ذریعے کبوتر بازی کا فن جو ہے وہ تقریباً اپنا روچ پہ ہے اور آپ لوگوں کی ایک بڑی جد و جہد ہے کہ جب بھی ہم لائت کئی لیکھ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ کو سندھ میں آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کبھی کے پکے میں اختبار آ رہے ہوتے ہیں ہم تو ایک مختصر سا ایریا ہے راول انڈی شہر کا اس کے پنڈی کے جو شوق ہوتا ہے اس سے انتائی مختلف شوق ہے خیرہ اب جیسے لاہور یا پنجاب میں جو بازی کھیلی جاتی ہیں اس میں اکٹ کی بازی ہوتی ہے استادوں کی بازیاں لگتی ہیں اور لوگوں کا یہ دعوی ہوتا ہے کہ میں نے سو گروں کے ساتھ بازی لگائی پچاس گروں کے ساتھ بازی لگائی لیکن راولپنڈی شہر کا ایک سسٹم ہے کہ ہر ایک شخص نے انڈویجل بازی لگانی ہوتی ہے کسی بھی ایک گوسرے کے ساتھ اچھا ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بازی ہوتی ہے جیسے ففٹی سیون گارین کے تھے ایک دو اور گار تھے جن کے پچاس سے اوپر تھے باقی سب لوگوں سے بیس سے تیس یا پندرہ سے پچیس کے درمانے ہیں اور سب راولپنڈی شہر کے اندر کئی لوگ مخالفین بھی اور راولپنڈی اسلامبار کہ اب راولپنڈی شہر کی بازی ہیں راولپنڈی سے باہر بھی ہوتی ہیں جی جی اور وہاں پہ نئے کبوتروں کو شامل کیا جاتا ہے جبکہ راولپنڈی میں جو ہے وہ فکس کبوتر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اس سال سالسی کمیٹی میں استاد رشید عالم صاحب تھے عامر خان صاحب تھے چھوزر یعظم صاحب کے میرے ساتھ پٹھی ہوں ایک چیز جو ہم نے محسوس کیا ہندہ کے لیے ہم آگا بھی کرنا چاہیں گے آپ کے ذریعے کہ جو نئے کبوتر شامل کیے جائیں گے وہ نئے رنگ لگائے جائیں گے شامل کیے جا سکتے ہیں دیکھیں پنجاب میں اگر کوئی ہمارے شہر کا بندہ شوک کرنا چاہتا ہے اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں کریں بلکل صحیح ہم اس کو پرموٹ کریں دو بندے آپس میں سرداز عبام یہ رضا مندی سے کرنا چاہیں نہیں یہ قانون ہو گئے ایک قانون جب بنا دیا جاتا ہے راولپنڈی شہر سے جن لوگوں کی باہر بازی ہیں پنجاب میں جو بازی کھیل رہے ہیں اگر ان کی یہ مجبوری ہے اور ہم انہیں پرموٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے شہر کی وہ نمائندہ ہوتا ہے چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے اس کی وجہ سے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہوتا ہے چاہے ہماری اس کے ساتھ بازی کیوں نہ ہو لیکن یہ جو معاملات ہیں ان کو بد نظر رکھنا ہے کچھ کنفینس کریئٹ ہوتی ہیں کہ نیک بوتر جو شامل کیے جاتے ہیں انہیں نیا رنگ لگے گا کسی رنگ وہ ڈیفرنٹ اس لیے کہ کیونکہ منصف یہاں پہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ گیارہ بازیوں میں ایک ہی منصف جا رہا ہو وہ بوتوں کی شناکت کرتا ہو منصف ملنا انتائی مشکل کام ہے آج کے دور میں اور نیا منصف چلا جاتا ہے ہار بازی میں تین بازیوں میں اگر استاد اشرف نے منصفی کر آئی ہے جو دریازم صاحب نے تین بازیوں میں بیجنی ہے تو جو نیا منصف آتا ہے وہ رنگ کی بنیاد پہ تو اس کو دیکھ سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شناکت کرتا ہوگا ایک تو انشاءاللہ سارے دوستوں سے مل کے جو رائل ہی تھی وہ یہ ہی تھی کہ جو اضافی کبوتر شامل کیا جائے جائے گا جو فکس کے علاوہ ہوگا اس کو علاق سران ہوگا دوسرا راولپنڈی شہر میں اس بار سالسی کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا جس کی بنیاد پہ کوئی ہرڈلز کریئٹ ہوئی مائنر مائنر معاملات ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ہر شہر میں چلتے ہیں تو راولپنڈی شہر کا شوق آپ نے دیکھا کہ اس چھت پہ یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے تھے تقریباً اتنے ہی لوگ بازی والے دن بھی موجود ہوتے ہیں اور دوسری بات کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ میرا ان کی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے چودری آزم صاحب کا ان کی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے استاد رشید علم تھے اسے تعلق نہیں ہے عمجد صاحب آئے ہوئے تھے راشد خان صاحب آئے ہوئے تھے آپس میں بازیاں بھی لگتی ہیں لیکن ہمارا کوشش یہ ہے کہ راولپنڈی شہر کا شوق پہ ترین طریقے سے ہو اچھے کھلاڑی ہو اور ہم مائنس بھی کر دیا کرتے ہیں سالسی کمیٹی بیٹھ کے ایسے بھی ڈیسیئن کرتی ہے کہ لوگوں پہ پابلی لگا دیتے ہیں کہ آپ اتنے سال کے لیے شوق نہیں کر سکتے جو حضرت کی ہے لیکن الحمدللہ تمام شوقین حضرات نے ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا اور ہماری ٹیم جو ادری عظم صاحب ہمارے بھائی ہیں عامر خان صاحب ہیں استاد رشید علم صاحب ہیں سندھیں پلتی ہیں اور یہ سالسی کمیٹی میں ہیں بات جو دیا وہ اس لیے دیا کہ یہاں کے عاملات کو پرموٹ ہوجا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ راولپنڈی کے شوقین یہ بچے شنین ہیں پروازوں کے حوالے سے راولپنڈی شہر راولپنڈی اور اسلامباد خواہد شہر ہے کہ اگر قجرات قجراناتار لاہور دنیا آبادی کو دیکھا جائے وہاں پہ مقصود چار یا چھے چھتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی پرفارمنس ہوتی ہے راولپنڈی کی چھتوں کی اگر آپ ایوریج دیکھیں گے تو ایوریج بائیس ڈسٹرک پنڈی اور اسلامباد کی چھتیں پنجاب کے تیگر ازلا کے نسبت ان کی فلائنگ زیادہ محبوت ہے بلکل ایسی ہے وہاں پہ دو تین یا چار بڑے استاد جو ہیں ان کی چھتیں ہوتی ہیں یہاں پہ تقریباً جتنے لوگ بازی میں شامل ہوتے ہیں ان کی شام کی پروازیں ہیں اب ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ سو سے ایک سو تیس کے عدد پر وہ چھتیں تھی جو راولپنڈی اسلامباد میں مشترک تھی کچھ ایسی چھتیں بھی تھی جو سائیڈ ایریا میں تھی جو ساتسی کمیٹی کے پاس کسی کجوری کی بنیاد پر آئی سیکھ اس سے مراد یہ ہے کہ راولپنڈی میں اس وقت پرندے بہت اچھے ہو گئے ہیں راولپنڈی کے پرندے بہت اچھے ہو گئے ہیں راولپنڈی کے ساتھ زاکریف ان کے شرکتوں کے چھتوں پہ محلت بہت زیادہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ نالج بڑھ گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دابند کر رہے ہیں نالج جو ہے سب سے بڑا کریٹر میں دوں گا آپ لوگوں کو پرنڈی کو لے کے چلتے ہیں اور سوشل میڈیا کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ ہمیں انفرمیشنز بھی نہیں دی ہیں اب جیسے لاور قصور کے کپوٹر پنڈی میں اگر انٹروڈیوز ہوئے ہیں جبکہ پہلے لاورپنڈی اسلامباد کا رجحان سے اپورٹ کی طرف سے اب جو قصور یا لاہور اس کو ہم کاؤنٹنگ میں رکھتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا اور یہ پرنڈ میڈیا جو آیا ہمارا اس میں آپ لوگوں کی قربانی اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں باہر آتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ یہ اب دو باتیں جو ہوئی ہیں میں ان کے بارے میں دوبارہ سا ڈسکس کروں گا ایک تو یہ جو سالسی کمیٹی ہے مختلف پارٹیز کے لوگوں کی ہر بندہ جو الگ الگ پارٹی سے تعلق یہ جو سالسی کمیٹی بنائی جاتی ہے یہ تمام شوقین کے مشورے سے بنائی جاتی ہے کہ کیا ہوکے رائے ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ دوست جو سینئر کی ہیں اور جو کبوتربادی کے معاملات کو معاملہ فہمی کو سمجھتے بھی ہیں ان لوگوں کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پلیز آپ ہمارے ہمیں ہمیں ہیلپ کریں وہ فکرے فمسط جیسے ارساد اشرف صاحب ہیں ان کے ففٹی سیونڈ کروں کے ساتھ کمپیٹیشن جو ان کے مندے مقابل ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے کی ذمہ داری ہے بیری جو چوہدری اعظم صاحب جاامر خان صاحب یا کسی ہوتی نہیں بس ہم یہاں پہ پجاب کے اسادزہ کے لئے شاگرد ہیں جو ان کے سقی پارٹی جام پہ موجی ہو گئے مہینواز کلمہ موجی ہو گئے لیکن ہم آپ کے سامنے تقریباً جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم یہاں کے لوگ کر اسادزہ کے شاگرد ہیں ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان سے راہے لے گی جاتا ہے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جس میں بازی لگائی ہو تو اسے مشورہ کر دیا تو تقریباً وہ تمام احباب جو ایک اہم رول پلے کر رہے تھے ان کی پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے ان کے سامنے نام پرپوز کیے جاتے ہیں وہ جو پرپوز کیے جاتے ہیں وہ تقریباً سارے ان پر رضا مند ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ڈھڑے بندی نہیں کرنی ہوتی بلکہ ان لوگوں نے سالسی کرنی ہوتی سالسی کرنی ہوتی ہے شوق کروانا ہوتی ہے ٹھیک ہوگئے یہ نہیں کہ یہ ایک رائے جو تمام لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ حصل ہوتا ہے اچھا ایک آپ نے ابھی بات کی تھی جو پنجاب میں آپ لوگوں کا ٹرینڈ اب بڑھ رہا ہے راولپنڈی کے شوقین ازاد کا اس میں آپ نے کہا کہ رنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ لگایا جائے گا رنگ کے بارے میں میں پوچھ رہا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو بھی کلیئر کر دیں تو زیادہ اچھا کیونکہ کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے دونوں بازووں میں رنگ لگانے کا ایک میں مختلف ایک میں مختلف اچھا پھر وہ اس کو پلٹ کے بھی لگاتے ہیں وہ اپنی پہچان کے لیے کہ نہ رہتا ہوں ان کے سجے بازو میں لال رنگ ہے پھر یہ کہ اس ایریا میں اور بھی کوئی رنگ ایسا لگ سکتا ہے اب جو منصف آئے گا وہ کس طریقے سے پہچانے گا وہ خاص رنگ کہاں لگایا جائے گا یا مہر بھی ڈبل لگے گی مہر نہیں ڈبل لگے گی مہر لگانے کا مقصد بھی نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ نفسیاتی مریض بھی ہوتا ہے کہ ان لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دوبارہ مہر اور شوق لگنی شوق نہیں ہے اور اضافی مہر کو ڈبل لگا گیا اس کا کیا مقصد ہے اس کے سینے پہ پوٹے پہ ایک دیسری جگہ ہمارے پاس نمائیا ہو چھو گیا کہ اس پہ لگایا جا سکتا ہے اور جو کلر اس کے سامنے پوٹے پہ لگایا جائے گا وہ اس کے کنبے پہ بھی لگایا جائے گا اوپر؟ اوپر والی سائی پہ تاکہ وہ پرندہ اوپر سے آتا ہوا ایک تو نظر آئے گا دوسرا جب وہ آکے پیٹھے گا جان کے اوپر تو وہ منصف کو کٹیئر ہو جائے گا اوکے ہو جائے گا بلکو وہ پرندہ ہے جسے سوڑ آیا گیا تھا اور یہ گیارہ میں شامل نہیں ہے یہ بار باپرین اچھا جو لوگ یہ اتراز کریں گے کیونکہ یہ اتراز تو آنے اتراز ہوگا کہ یہ جو نئے پرندے شامل کریں یہ نئے پرندہ دوسرے پرندے کو بھی سپورٹ کرے گا اور نہیں بیٹھنے دے گا یہ وہ اس طرح کی کوئی بازی میں دیکھیں اقتدا میں یہ سلسلہ ہوا ہے اس سال پنجاب کاف میں لوگوں کے کوئی تندے ہیں اور وہ چھتے لوکل یہاں بازی میں بھی اُڈی ہیں جو بندہ ان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اس کی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ بازی لگائے تو یہاں پر پارٹی کی بنیاد پر بازی نہیں لگتی یہ نوٹ رکھیں صحیح انڈویجیلز کی بازی ہو ملکل ایزی ٹھیک ہے پارٹی کے سربراہ بھی موجود ہوتے جیسے اشرف استاد ہیں ان کی پارٹی کی شاید چار یا چھے چھتے ہیں اُڑ رہی ہیں لیکن ان میں سے درمیان میں اگر کوئی کسی کے ساتھ اپنے طور پر دوبتو شوق کرتے ہوئے یہ تیہ کر لیتا ہے کہ آپ ازاد پرندے اگر اُڑانا چاہتے ہیں تو گیا رہا تو آپ کے فکس میرے ساتھ اُڑیں گے پنجاب میں اگر نیا پرندہ آپ شامل کرتے ہو مجھے کوئی اعتراض ہیں اگر فریقین کوئی اعتراض نہیں ہوتا پھر ہو جائے اس صورت میں پازی ان کی فکس ہوتی ہے سالسی کمیٹی اس دن کام شروع کرتی ہے جس دن پہلی فلائنگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ ان کے سارے معاملات پیچ ہو چکے ہوتے ہیں تو پروپر رولز نہیں ہیں یہاں پر رولز مطلع جل ہمارے رولز ریبیلوشن ہیں ان کے اوپر کون ہے سب سے ملکاتی ہے کہ رولز جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ برطانیہ کا جو آئین ہے وہ کوئی تحریری آئین نہیں ہے نہیں ہے اسی طرح ہمارے کوندربادی کا تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ قبول کر اتنی بلنگی کے ہم نے دکھانا ہے اتنے ٹائم کے بھی تحریری نہیں ہے ہم بھی برطانیہ سے یہ نہیں ہمارے کوندربادی میں یہاں کا تحریری بھی موجود ہے لیکن لوگوں کو زبانی یاد سب لوگوں کو زبانی یاد جیسے سالسی کے لئے ایک میرے پاس فیصلہ آیا پس م outras میں نے انہوں نے 애 کوچھا سوال میں نے کیا پوزیشن تھی انہوں نے کوندربربلندی میں کچھایایا گیا میں نے کہاapanی میں کتری کے سامنے وہ نظر آتا رہا انہوں نے فرد بتر سے بیس مoli میں نے کہا پھر گیا ہوگا انہوں نے کہا جی کمیتر لنبا نکل کے چکا میں نے کہا پھر کترے منٹ بعد آیا وہ اس نے کہا جی تقریبن پترہ سے ڈیس منٹ بعد آکے وہ بیٹھ گیا تو انہوں نے خموش ہو گیا تو اسے سمجھا آگئے کیونکہ وہ گارجاب جس چھت سے کچھ سافایا ہوا تھا انہوں نے سبتا دیا تھا کمیتر کو کھٹت کار گیا ٹھیک ہے یہ سینہ مسینہ بھی چلتی ہی آتی ہے یہ بات ہے یہ ہاں ہاں اتنی ڈسکشن اس پر ہوتی رہتی ہے کہ شاگردوں کو پتہ لگ جاتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے پوٹے پر رنگ کی بات کھلی ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کر دی اب یہ اس کو بقاعدہ طور پر آپ اگر اس کو عملی جامعہ کسی طریقے سے پہنانا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتا جب تک فریقین آپس میں راضی نہ ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دو فریق جب یہ تیع کر لیں گے کہ ہم نے پابند کبوتر کے علاوہ کبوتر کو علاو کرنا ہے کہ وہ آپ اپنی بازی میں اڑا سکتے ہیں میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ فریقوں کے جب بازی لگ رہی ہو تو انہیں اگر بازی لگنے کے بعد بھی وہ پنجاب میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے اڑاتا ہے تو دوسرے فریق کو اس پہ اتراز ہونا ہی نہیں چاہیے ہونا نہیں چاہیے کیونکہ یہ پہلے سے آپ کا ایک رول اگر اس کو آپ اس کو رول بنا دیں تو پھر یہ آپ کو ذرا آسانی نہیں ہو جائے گی کہ سالسی کا جو رول ہے وہ رول ہے بازی شروع ہونے پہ بازی فکس ہونے پہ تو آپ کی کوئی کمیٹی اس ایریا کی راول پنڈی اسلامباد کو کوئی ہے اسی کمیٹی جو کہہی جی آج سے یہ رول ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہے میں نے ابھی جو آپ کے ذریعے یہ میسج کیا ہے یہ میسج ہمارا متفقہ میسج ہے اس وقت سالسی کمیٹی ٹھیک ہے آئندہ اگر چودریعظم صاحب میں ہیں یا آپ یا کوئی بھی جو سالس ہے ان کے پاس اگر وقت ہوتا اپنے سماجی کے معاملات ہیں لیکن یہ ایک بات ہے شدہ ہے کہ میکسیمم وہ لوگ جو بازی میں شامل ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ جو لوگ پنجاب میں شوق کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ہیلپ کریں گے لیکن وہ ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں کہ نیا پرندہ جو شامل کریں گے اس کو اضافی رمض لکھیں ٹھیک ہے بلکل یہ نہیں کہ یہ فریقوں کی طرف سے بہت ہے یہ ایک طرح کا رول ہی ہو گیا بلکل صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہی کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہونا کہ بازیاں تیہ ہو جائیں اس کے بعد اگر کسی نے کہا کہ چلو یار اس نے حصہ لینے اور وہ کہیں جی کینسل ہو گیا آج آپ سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میسیج ان تمام لوگوں تک آپ کے ذریعے چلا گیا ہے کہ آئندہ یہ ہو گا جب ان کے پاس یہ میسیج پہنچے گا تو وہ آپس میں جو فریقین تیہ کریں گے بازی تو انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے بلکل صحیح تو اگر نہیں کریں گے تو اس وقت اس پر عمل درامت ساتھ جو بھی ہوگی اس نہ کروانا ہوگا بلکل ٹھیک ہوگا سر بہت شکریہ تینکیو بہت مچ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ اللہ کے لئے آسان ہے شکریہ تو ناظرین یہ اس وقت اب جو ایک بریکنگ نیوز بھی ہوگی ہے اور آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ آئندہ اگر راولپنڈی اسلامباد میں کوئی بھی شخص پنجاب میں بھی آگے جو شوق کرنا چاہے اور ساتھ ساتھ راولپنڈی اسلامباد میں بھی شوق کرے تو اس کے لئے لازم ہوگا کہ وہ نیا کبوتر جو شامل کرے گا اس کے پورٹ پر جو ہے وہ رنگ لگائے گا اور جو رنگ پورٹ پر لگائے گا وہ ہی شولڈر پر بھی لگائے گا تاکہ وہ اڑتے ہوئے بھی کبوتر کی پہچان ہو سکے اور بیٹھنے کے بعد منصب جو ہے وہ شور ہو کہ یہ ہی کبوتر ہے جو اڑ کے آیا ہے اور یہ ہی کبوتر شامل کیا گیا تھا کیونکہ اس کے کندے پر بھی وہی رنگ ہے جو اس کے پورٹ پر رنگ لگا ہوگا آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ کو اس کامرہ نباس جائے گا اجازت اللہ حافظ